اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم کی چھٹی کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ مدرسے وغیرہ پہ سکول وغیرہ پہ دس محرم کو چھٹی رہتی ہے چھٹی کر دیتے ہیں تانتیل کا کیا حکم ہے دس محرم میں؟ آشورے کے دن تانتیل کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں کچھ کتابوں کے حوالے دیتا ہوں محرم کے فضائل وحکام صفحہ نمبر دو سو اناسی پہ کھول کر دیکھئے منکرات محرم میں دیکھئے گا صفحہ نمبر چودہ پہ لکھا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں میرے پاس بھی کتابیں موجود ہیں اگر ضرورت آپ رابطہ کریے لیکن یاد رکھیں مسئلہ میں بالکل صاف الفاظ میں بتاؤں گا جہاں تک شریعت کا حکم ہو ایسا کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں کہ دس محرم کی چھٹی ہونی چاہیے دس محرم کی چھٹی سنت ہو یا دس محرم کو چھٹی کرنا شرعن ضروری ہو یا اللہ کے رسول کا حکم ہو کہ دس محرم کو چھٹی کرو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں ایک بات آپ یاد رکھیں اگر کوئی اس دن کے برکت کی وجہ سے اس دن کی فضیلت کی وجہ سے یہ جو آشورے کے فضائل ہیں ان کی وجہ سے اگر کوئی چھٹی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اجازت ہے لیکن مسئلہ سمجھئے گا آج کل جو چھٹی کر رہے ہیں وہ اس دن کی فضیلت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس وجہ سے چھٹی کر رہے ہیں یہ سمجھ کر اور یہ تشبو ہے یہ مشابہت ہے روافظ سے شیعوں سے اور اس میں بہت ساری کبہتیں موجود ہیں کیونکہ اس دن آشورے کے دن جو بیدعتی حضرات ہیں روافظ ہیں شیعہ ہیں یہ بہت ساری بیدعتیں اپنا رکھے ہیں بہت سارے منکرات بہت سارے غلط کام کر رہے ہیں اب چھٹی کی وجہ سے بعض حضرات تو کام پہ گئے نہیں چھٹی ہے جب چھٹی ہے اس دن جا کر کوئی جو ہے ماتم دیکھنے میں لگ جاتا ہے میں نے ماتم دیکھنے کے مطالق بھی ایک مستقل ویڈیو ڈالی ہے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں ماتم دیکھنا کیسا ہے ایک تو کرنا اس کے مطالق میں نے ڈال دیا ہے لیکن ماتم دیکھنے کے مطالق میں نے بات پیش کی ہے تو بہرحال یہ ارز کر رہا تھا کہ چھٹی کی وجہ سے بعض حضرات گناہ میں جا کے مشغول ہو جاتے ہیں موقع مل جاتا ہے انہیں کہ جا کر ماتم دیکھنے لگتے ہیں ماتم کی مجلس میں شرکت کرنے لگتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ گناہ کی کام میں بدعات کے کام میں شامل ہو جاتے ہیں شریک ہو جاتے ہیں لہٰذا احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ ایسے دن چھٹی نہیں کی جائے احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ اس دن چھٹی کو معمول نہیں بنایا جائے اس دن چھٹی نہیں کی جائے کیونکہ اس میں بہت ساری کبہاتیں موجود ہیں ایک تو گناہ میں ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر روافظ کا کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ وہاں پر آدمی گناہ کے کام میں جا کے لگ جائے تو اس صورت میں اس جگہ جہاں پر روافظ سے تشبو نہیں ہے یعنی شیعوں سے مشابہت نہیں ہے اس جگہ پر اگر کوئی چھٹی کرنا چاہے اس دن کی فضیلت کی وجہ سے چھٹی کر سکتا ہے لیکن ضروری نہیں اجازت ہے گور کریے مسئلہ بہت باریک مسئلہ ہے پیچیدہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریے بار بار سنیے نئے سمجھ میں تو رابطہ کریے لیکن برائے کرم غلط سمجھنے کی کوشش مت کریں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین مسئلہ امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی